ملک کی سب سے بڑی عدالت میں بڑا کیس لگیا نو مائی کے واقعات میں ملوث افراد کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے مقرر شریف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں نورکنی لارجر بینچ آج سماعت کرے گا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار تارک مسعود بینچ میں شامل جسٹس اجاز سلیسن، جسٹس منصور علی شاہر، جسٹس مونی بختن بھی بینچ کا حصہ جسٹس یہیہ افریدی، جسٹس آئیشہ ملک اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی بھی شامل سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ، اعتزاز ایسن اور دیگر نے عدالت سے رجوع کر رکھا ہے بہر اوکیانوس میں لاپتہ ٹائٹن آم دوز میں سوار پانچ افراد کو بچانے کے لیے وقت کم سرچ آپریشن میں شریک کیانیڈین میشن کو سگنلز مل گئے پیشرف کے بعد محدود علاقے میں آپریشن تیز، پرانسیسی اور برطانوی ماہرین بھی ٹیم میں شامل آپ دوز میں پاکستانی بزنسمن شہزادہ داؤد اور ان کا بیٹا سلیمان بھی سوار برطانوی ارپتی، پرانسیسی مہمچو اور آپ دو سروس کمپنی کا سی ای او بھی شامل سپین میں ایک اور تارکین وطن کی کشتی الٹ گئی، انتیس افراد حلاق چوبیس کو بچا لیا گیا حادثہ کھلے سمندر میں کشتی خراب ہونے کی باعث پیش آیا، سار سے زائد افراد سوار تھے چین کے شمال مغرب علاقے، نقزیہ کے ریسٹرینٹ میں سلینڈر دھماکے میں اکتیس افراد حلاق، سات شدید زخمی افراد ہسپتال منتقل امدادی کاروائی انشاری میر کراچی متحرک صبح صویرے شہر کا دورہ مختلف علاقوں میں سڑکوں کی صفائی کا جائز آلیا اپنے بیان میں کہا محنت اور لگن کے ساتھ شہر کی خدمت کرنی ہے شہری علاقے کی صفائی نہ ہونے پر شکایات درش کرا سکتے ہیں اور آج بھی سورج آگ برسائے گا بالائی اور وسطی پنچاب، اسلام آباد، بالائی خیبر، پخت انخواہ، گلکت بلکستان اور کشمیر میں درجہ حرارت چار سے چھے ڈگری سینٹی گریڈ معمول سے زیادہ ہوگا اسلام آباد کا درجہ حرارت بیارلی سینٹی گریڈ ریکارڈ موسیقی